السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال میرے پاس آیا لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ایم ٹی جے جو برینڈ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے سے شاید آپ میں سے کچھ لوگ اتفاق نہ بھی کریں لیکن یہ میرا پرسنل جو ہے میری رائے کہ اچھا اقدام ان ایسنس اس طرح ہے کہ انہوں نے جو اس کے پیچھے ریزن دیا نا مولانا تارک جمیل نے انہیں کہا کہ بھئی جب کووٹ نائنٹین ہٹ ہوا اور مدارس میں فنڈز کی کمی ہوئی تو بجاہ اس کے کہ ہم اس سے اس سے جا کے مانگتے اور کہتے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کیا جائے جو ان مدارس کو فنڈ کریں بجاہ اس کے کہ ہم کسی اور سے جا کے کہیں کہ بھئی آپ ہمارے مدارس کو فنڈ کریں یا میرے مدرسے کو یا میرے انسٹیٹیوشن کو فنڈ کریں بہت زبردس آئیڈیا ہے اگر آپ غور کریں کیونکہ دیکھیں آپ لوگ تو شاید سنتے ہیں آپ لوگ ریسیونگ اینڈ پر ہیں آپ لوگ نے کبھی مدارس میں کام نہیں کیا نہ کبھی آپ نے انتظامیاں چلائی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کن کن مسائل سے ایک منتظم کو یا مانیجمنٹ آف مدارس کو گزرنا پڑتا ہے فنڈز کی کمی ہو جاتی ہے فنڈز ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جو ہے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا اگلا ہفتہ کیسے چلے گا ہمارے استاد محترم بتاتے تھے ہمیں کہ ایسے بھی وقت آتے ہیں مدارس میں کہ سمجھ نہیں آتا اگلا دن کیسے چلے گا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے راستے پیدا فرماتا ہے اور پھر اس میں کچھ واقعات بھی بتاتے تھے کہ پھر اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہو جاتا کہ معاملہ چل پڑتا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بعض لوگوں کو سنا ہوگا کہ ہم فلان جگہ بہت بڑے مالدار آدمی کے پاس چندہ لینے گئے مدارس کے لیے اپنی ذات کے لیے تو نہیں طالب علموں کے لیے لینے گئے مدارس کے لیے تو انہوں نے اس بدتمیزی سے ہمارے ساتھ بات کی اتنی بدسلوکی کی ہمارے ساتھ اتنی انسلٹ کی ہماری کہ ہم وہاں سے اٹھ کے آگئے تو اب ایک منتظم کو ایک مختمم کو ایک سینئر مینجر کو یا آپ سمجھ لیں پریزیڈنٹ یا سی او کسی بھی مدرسے کا اس کو اس مدرسے کو چلانے کے لیے بہت پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس کا اندازہ طالب علموں کو نہیں ہوتا نہ باہر کھڑے ہوئے ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ان مسائل سے دوچار نہیں ہوتے آپ تو صرف مسئلے پوچھ کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن آپ اس چیز سے گزرتے نہیں اس سے وہ گزرتے اچھا پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ پتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ پیسے دینے آتے ہیں شرطوں کے ساتھ کہتے ہیں یہ میرے پیسے ہیں کہ اس کو آپ صرف اس کام میں استعمال کر سکتے ہیں انہیں پیچھے پتا نہیں ہوتا کہ انسٹیٹوشنز کے مساجد کے بھی مساجد ہو گئی یا جو ہے مدارس ہو گئے ان کے جائز جو مسرف ہوتے ہیں بہت سارے وہ ان سے واقف نہیں ہوتے وہ اپنے ذہن میں ایک چیز سوچ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا پیسہ انہی جگہوں پہ لگ سکتا ہے اور جن جگہوں کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکنڈری ہوتی ہیں پرائیمری نہیں ہوتی ہیں تو ایسے شرطیاں وہ کہتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو میں پیسہ دوں گا برنا نہیں دوں گا ایسے مشروط لوگ بھی آتے ہیں انسٹ فیل ہوتی ہے بندے کو تو اچھا بعض جگہ پہ انتظامیاں جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہے تو اس لئے آڈٹس ہوتے ہیں دیکھیں ہر چیز کا ایک چیک ان بیلنس ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ دیکھیں پیرانے پیر حضرت عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ آپ بزنس مین تھے بہت بڑے بزنس مین تھے آپ کے اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی تجارت کی اور کرتے رہے اور اس کے ساتھ اگر آپ صحابہ کرام میں آجائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے صحابہ تھے جو شروع میں اسلام لائے حضرت عبو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر آپ کی محنتوں سے بہت سارے بزنس کمیونٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سعید بن ابی وقات حضرت زبیر ابن عوام یہ سارا بزنس کمیونٹی تھی تو وہ بھی مسلمان ہوئے اسلام لائے تو ایک بزنس سے ایک شغف تھا کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ تھا کسی کو کم تو اسلام نے بزنس کو پرووٹ کیا ہے ویسے بھی اچھا ہر آدمی بزنس نہیں کر سکتا اور بزنس میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ باتیں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس اگر ہم نے بھی بزنس کیے ہیں مختلف ادوار دیکھے ہیں کبھی بزنسز شٹ ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں ایکنومک کرائسز آ جاتے ہیں کبھی ایکانومی جو ہے وہ اس طرح کی شفٹ کر جاتی ہے کہ جس کام میں آپ ہوتے ہیں وہ کام کے ضرورت نہیں رہتی یا بہت بڑے بڑے جائنٹ سروائف کر جاتے ہیں چھوٹے لوگ سروائف نہیں کر پاتے تو اس کے اندر جو ہے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر تو بزنس بڑے پیمانے پر ہو جائے تو جہاں پہ طالب علم جو ہوتا ہے نا طلبہ جو ہوتے نا مدارس میں انہیں جہاں پر دینی تعلیمات دی جائیں اب تو اور شعبہ جات میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے لبرل آرٹس کی تعلیم دی جائے سوشل سائنسز کی تعلیم دی جائے اسی طرح جو ہے دیگر سائنسز کی تعلیم دی جائے ماتمیٹکس کی ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایکسپوزر بھی ہو جائے اکاؤنٹنگ کا مینجمنٹ کا اسی طرح کا جو معاملات ہیں نا کہ انونٹری کیسے مینج کرنا ہے ایک کاروبار کیسے چلانا ہے یا اس کو بیسک مینجمنٹ اس کی اکاؤنٹس دیکھنا اس کے لیجرز کو بیلنس کرنا اس طرح مختلف ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے اکاؤنٹنگ ہو گئی فائنینس ہو گئی مارکٹنگ ہو گئی سیلز ہو گئی ٹیکنالوجی ہو گئی اس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آ گیا مختلف ایسی چیزیں جس پر کام کیا جا سکتا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ طالب علم نکلے گا نا باہر اور ایک عالم بار نکلے گا ہو سکتا ہے اس کا دورانیہ یہ تعلیم ایک سالال بڑھ جائے لیکن انٹرنشپ کی بیسس پر وولنٹری بیسس پر بھی اگر یہ کروکلم میں یہ چیز پریکٹیکل ٹریننگ شامل کر دی جائے تو جب یہ گرائجوئٹ ہو کے مارکٹ میں جائے گا ایک عالم کے طور پر تو یہ ایک ایسا بندہ ہوگا جو بہت آسانی کنیکٹ کر پائے گا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں